دلی کی جنتہ سے کیا تھا کہہ دیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب جیتنے کے لئے کیجریوال دلی کی کرسی چھوڑ دیں گے منیس سعودیہ کے مطابق لوگ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو یہ سوچ کر بوٹ دیں کہ کیجریوال ہی مکھے منتری ہونے جا رہے ہیں ایسے میں کئی اہم سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ان سوالوں پر جائیں اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ منیس سعودیہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیجریوال کا دلی کی جنتہ سے شپت لیتے بعد کیا وعدہ تھا پنجاب تو یہی مانکے ورڈ کر رہے ہیں کہ ارون کیجریوال کو مکھے منتری بنانے کے لئے میں اس لئے کہا کہ جو بھی وعدے پورے کر رہے ہیں ارون کیجریوال ایسے نہیں بھاگیں گے پنجاب کے لئے جو جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کروائیں گے میں نے تو تیہ کیا ہے بھگوان نے مجھے آدیش دیا ہے دلی کی جنتہ نے مجھے آدیش دیا ہے دلی کی جنتہ نے مجھے پیار دیا ہے دلی کی جنتہ نے مجھ پہ وشواس کیا ہے میں پان سال تک دلی میں رہ کر کیول اور کیول دلی کی جنتہ کی سیوہ کروں گا تو کیجریوال صاحب کو آپ سن رہے تھے انہوں نے شپت لیتے وقت کہا تھا کہ پانچ سال دلی میں رہ کر دلی کے لوگوں کی سیوہ کروں گا لیکن منیش سے سو دیا جب آج پنجاب میں تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ لوگ یہ مان کر ووٹ دیں کہ کیجریوال ہی ان کے مکھے منتری ہونے جا رہے ہیں اب ایسے میں کچھ سوال اٹھتے ہیں اور سوال یہ کیا کیجریوال دلی کا مکھے منتری پر چھوڑ کر پنجاب کی کرسی سمالنے جا رہے ہیں اگر وہاں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنتی ہے کیا پنجاب جیتنے کے لیے دلی کی جنتہ سے کیا وعدہ توڑ دیں گے کیجریوال اور وہ وعدہ ابھی ہم نے آپ کو سنایا بھی ہے کیا پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے حالت بگڑ رہی ہے جو کیجریوال کو خود کو میدان میں اتارنا پڑ رہا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے کیونکہ پہلے کیجریوال کا نام نہیں تھا مکھے منتری پر کے لیے اب کیوں آ رہا ہے اور کیا عام آدمی پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی بھروسے مند چہرہ ہے ہی نہیں اسی لئے انہیں کیجریوال کو بطور مکھے منتری پروجیکٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں راجیب ببر صاحب ہیں جو کی بی جے پی کے پروجیکٹہ ہیں اور آلوک شرما جو کی کانگریس کے پروجیکٹہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں راجیب ببر صاحب یہ بتائیے کی کیجریوال اگر پنجاب جاتے ہیں اور وہاں مکھے منتری پر کے ریس میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا یہ دلی کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ مانا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پرشن پوچھنا ہی نہیں چاہیے سو پرسنٹ دھوکہ ہی ہے اور خاص طور پر لوگ تنتر میں میں کہتا ہوں سب کو عدیکار ہے وہ دیش میں کہیں جا کر کہیں شفٹ ہو کر چناب لڑ سکتا ہے وہ لوگ تنتر ہے اس میں کوئی کسی کو روپ نہیں سکتا لیکن یہ مدہ اس لئے گھمبیر ہے کیونکہ چلا چلا کر پانچ سال کیجریوال میں دلی کی جنتہ کا بشواش نہیں توڑوں گا میں دلی میں رہوں گا میں دلی سے باہر نہیں جاؤں گا میں دلی کی جنتہ کی جب تک میرے میں دم ہے سانس ہے سیوہ کرتا رہوں گا یہ جو نعرے ہیں جو نعرے دیئے گئے تھے اس سے کتنا کھوکلا چہرہ ہے کتنا کھوکلا تریکٹر ہے یہ آج سامنے لیکن راجیو ببر صاحب کیا ہے اس کا ایک تحلیو یہ بھی ہے کہ کیونکہ سرکار نے یہاں انہیں اس طریقے سے مجبور کر دیا اور کام نہیں کرنے دیا کہ انہیں پنجاب کا رخ کرنا پڑ رہا ہے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہے دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ بہت چلائے تھے کیجری والا اور ان کی ٹیم کے لوگ ایک سال ہائی کورٹ کے آرڈر نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ کیونکہ سرکار ہم کو کام نہیں کرنے دیتی تو ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا صاف شبدوں میں کہا کہ آپ نوسنس مت کیجئے آپ اپنا کام کیجئے اور میں بار بار کہتا ہوں سپریم کورٹ نے کیا ایبزرویشن دی وہ بھی جنتہ کو بتائیے کپوچھ حیدکار پر چلی ہوئی سرکار کے پاس بھی ہونے چاہیے جل بورڈ مجھے بتائیے جل بورڈ شوشل ویلفیر پینشن کوئی ایسی چیز بتائیے جہاں پر کین سرکار ان کو روکتی ہے سارے کے سارے میک میں ان کے پاس ہے وہاں یہ کچھ کام کر کے تو دکھائیں مجھے تو ایک بات اور بتائیے دوسری ٹانگ ان کی پنجاب میں ہے تیسری بار یہ دلی میں آتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیے اگر کیجری والا وہاں پر سی ام پت کا چہرہ ہوتے ہیں تو کیا یہ بی جے پی اور اکالی کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوگی دیکھئے ابھی جو پنجاب میں بھی ان کا جو بخار ہے بار بار سروے بھی آ رہے ہیں وہ دکھ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کا وہاں پر کیا حال ہوا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو دلی سے سیکھ لینے کو مل رہی ہے دلی میں کیا کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کی جنتاب اور گمراہ ہونے والی ہے بلکہ یہ گوشنا کرنے سے آج جو پنجاب میں جو تھوڑا بہتا آدھار بچا ہوگا وہ بھی آج سماپت ہوگا کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے 67 سیٹے دی جب یہ آدمی ان کا نہیں ہوا تو وہ ہمارے لیے پنجاب میں آ کے کیا کرے گا ٹھیک ہے آلوگی مجھے یہ بتائیے کہ دلی میں جب چیزر وال اترے تو انہوں نے کانگریس کو شونے پر لا دیا کیا پنجاب میں اگر وہ چہرہ ہوتے ہیں تو کانگریس کی حالت یا کانگریس کی چنوٹی بڑھ جاتی ہے اور کانگریس کی حالت خراب ہو سکتی ہے سوشان جی دیکھیں کہاوت ہے کہ کارٹ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑتی ہے دلی کی جنتہ نے ان کو بھرپور پیار دیا 67 سیٹیں جتا کر دی لیکن جس طرح سے آج وہ دلی کی جنتہ کو چھوڑ کر جانے کی جس طرح کی باتیں میڈیا کی مادہم سے آ رہی ہیں یہ بہت ہی دکھد ہے دلی دیش کی رازدھانی ہے آپ لوگ کنتر کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کریں گے دیش کی جنتہ کہیں پر بھی کسی بھی راجے میں آپ کو برداشت نہیں کرے گی آپ دلی میں چناؤ لڑے تو آپ نے کہا کہ سب ہم تو الگ طرح کی وی آئی پی راجنیتی کو سماپ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں پھر آپ بنارس چل دیئے پھر بنارس جا کر آپ نے کیا کیا کہ سب میں بنارس ہی رہوں گا اور بنارس ہی میرا گھر ہے پھر آپ واپس دلی میں چناؤ ہوئے اس کے بعد گجرات کا نمبر ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح ہے کہ جو نوٹن کی بار جو ڈرامے بار لوگ ہیں دیش کی جنتہ ان کو سمجھ چکی ہے دلی کی سڑکوں پر کورا پڑا ہوا ہے اس کو تو صاف کروا نہیں سکتے ہیں دلی میں وکاس کا پہیاں ٹھپ ہو گیا ہے آپ کبھی بنارس بھاگ رہے ہیں کبھی پنجاب کبھی گوہ کبھی راجستان چار دن پھلے رانچی میں تھے میں سمجھتا ہوں دیش کی جنتہ کے ساتھ آپ مزاک مت کیجئے دلی کی جنتہ دیش کی رازدھانی ہے اس کی جمعیداری آپ کو دی ہے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی اوبزرویشن سر جو آرٹیکل سنسر نے پاس کیا ہے سمویدھان میں ہے اسی کے فہر دلی کی سرکار کو سکتا ملے گی ہائی کورٹ کا اوبزرویشن جو آیا وہ پوری طرح سے ہی آیا کہ ال جی مہدہ یہاں پر سپریم پاور ہیں سپریم کورٹ نے ماتر ایک اوبزرویشن دیا اگر وہ چلے جاتے ہیں پنجاب اور اگر وہاں مکہ منتری کی کورسی ان کو مل جاتی ہے تو ان کے پاس یہ کہنے کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ بی جے پی کی وجہ سے دکت آرہی اور وہ وہاں پر اگر کام نہیں کریں گے تو آپ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ چلے جا رہے ہیں پنجاب تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ پنجاب کی بات آپ جا کر وہاں پر بھی جس طرح سے دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں بارڈرنگ سٹیٹ ہے بہت دکت ہو جائے گی بارڈرنگ سٹیٹ پاکستان کے ساتھ لگتی ہوئی اگر اس طرح کے لوگ وہاں پر ستہ سین ہوں گے تو بہت دکھت ہوگا ٹھیک ہے راجیب ببر صاحب آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اس کو جوڑی اور یہ بتائیے کہ الگ الگ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے چناف لڑ سکتے ہیں پرچار کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر منیشت سعودیہ ٹھیک سے کام سنبھال رہے ہیں اور وہ پنجاب جا سکتے ہیں تو کیا اس میں کوئی دکھت ہے دیکھیں جب آپ دلی کا چناف جیتے تھے تو آپ نے نعرہ کیا دیا تھا دکھت تو یہی ہے آپ یہ بولتے ہیں نا کہ میں پورے دیش کی سیوہ کرتا رہوں گا میں کئی اور بھی چلا جاؤں گا آپ نے بہت جوڑ جوڑ سے کہا تھا قسمیں کہا کے کہا تھا لوگوں سے کہا تھا دلی کی جنتہ سے کہا تھا ایک گیت بنایا تھا پانچ سال کیجری وال دیکھیں یہ آدمی اپنی پارٹی میں کسی دوسرے کو پنپنے نہیں دے سکتا اور اس آدمی کی دکت یہ ہے کہ دوہزار پندرہ کا جب دیلی یونیورسٹی سٹوڈنٹس یونین کا چلا ہوا یہ اپنی پرسنیلچی سے اتنا سیلف اپسسٹ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بھی کیجری وال نے اپنے فوٹو لگائیتے میں کی بات سوئی ہے بری طریقے سے ہارنے کے بعد پھر انہوں نے دلی یونیورسٹی کے چلاف چھوڑا وہ گوہ کے مکی منتری تھے ان کے نیترے تو میں بی جی پی نے گوہ میں چنا گڑا جیتی لیکن وہی منوار پریقر جب کیندر میں سرکار بنی اور ان کو ذمہ داری دی گئی تو وہ رکشہ منتری بنے تو کیا اس طریقے کی ستھتی اس دیش میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب جا سکتے ہیں بہتر کام کر سکتے ہیں تو کیا بکلپ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں منوار پریقر کے لیے تھا راشتیہ پارٹی میں دیکھیں وہ تو میں نے آپ سے شروعات میں کہا کہ لوگتنف میں کون کس کو روک سکتا ہے ادھکار ہے آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ کچھ بھی کہیے اور کچھ بھی کریے کئی سے بھی چناب لڑیے اس کی بات نہیں ہے لیکن آپ جس طریقے کے وچن دے کر آئے تھے جس طریقے کی باتیں کر کے آئے تھے جب آپ نے چلا چلا کے کہا کہ میں پہنس سال کے عجریبال یہی رہوں گا دلی میں رہوں گا دلی سے نہیں جاؤں گا قسم کھاتا ہوں اور گیت سنایا تھا رام لیلا میدان سے ایک گیت سنا دیا تھا تو ایسے وقتی کا جب اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے میرا سوال یہ تھا سر کہ جب کسی کا چہرہ پروجیکٹ کر کے آپ چناب لڑتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے وعدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس جگہ پر وکاس کرے گا چاہے منوہر پرکر کا چہرہ آپ نے رکھا تو لوگوں نے ان کے چہرے پر ووٹ دیا اب وہ منوہر پرکر اگر کیندر میں آتے ہیں تو کیا یہ دھوکہ ہے آلوگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پہلے میں وہ بیان ایک بار پھر سے درشکوں کے لیے سنوا دیتا ہوں جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ کیجریوال پنجاب جا سکتے ہیں آپ سنیے کہ پہلے منیشت سودیہ کیا کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بات اٹھ رہی ہے اور کیجریوال نے چناب جیتنے کے بعد شپت گرہن کے دوران کیا وعدہ کیا تھا میں نے تو تے کیا ہے بھگوان نے مجھے آدیش دیا ہے ڈلی کی جنتہ نے مجھے آدیش دیا ہے ڈلی کی جنتہ نے مجھے پیار دیا ہے ڈلی کی جنتہ نے مجھ پہ وشواس کیا ہے میں پان سال تک ڈلی میں رہ کر کیول اور کیول ڈلی کی جنتہ کی سیوہ کروں گا تو منیشت سودیہ کا جو یہ بیان ہے کہ پنجاب میں لوگ کیجریوال کو مکھی منتری کا چہرہ مان کر ہی بوٹ دیں اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کیجریوال پنجاب جانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت آم آدمی پارٹی کی پنجاب کی پروکتہ چندرہ ستہ ڈوگرہ بھی جڑ گئی ہیں چندرہ جی بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر کیا اربین کیجریوال پنجاب کے سی ایم پتہ چہرہ ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں یہ آپ لوگ مان رہے ہیں دیکھیں ایسے ہوئے کیجریوال جی پچھلے دنوں جب آئے تھے پنجاب تو انہوں نے بہت صاف کر دیا تھا کہ جو بھی ہمارے ایم ایل ایز ہوئیں گے وہ خود چوز کریں گے کہ کون مکھے منتری ہوگا تو یہ چرچہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ آج جو منیش سوڈیا جی وہ ایم ایل ایز اگر چن لیں گے کیجریوال کو تو کیجریوال سی ایم بن جائیں گے دیکھیں یہ تو ایم ایل ایز کے اوپر ابھی تک تو ہمارے ایم ایل ایز چن لیں بھی نہیں گئے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایم ایل ایز چن لیں گئے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دلی دوہرانے والے ہیں اس کا مطلب وہاں سوپرا صاف ہو جائے گا کانگریس اکالی بی جے پی کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ایم ایل ایز چن لیے گئے اور انہوں نے کیجریوال کو کہا آپ سی ایم بنیے تو کیجریوال کیا کہیں گے کہ میں نے دلی میں بادا کیا ہے میں پانچ سال وہاں رہوں گا یا چونکہ ایم ایل ایز نے چن لیا ہے تو وہ پنجاب چلے جائیں گے دیکھیں یہ تو بلکل ہائپو تھیکٹیکل ہے جو ابھی تک کچھ ایسا میم یہ ہائپو تھیکٹیکل نہیں ہے منیش سوڈیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیجریوال کے چہرے پر بڑ دی جو ہم بار بار بلکل منیش جی نہیں منیش سوڈیا کی بات تھوڑا سا ڈسٹورٹ ہو گئی ہے سمجھنے میں شاید تھوڑی گلتی ہوئی ہے میں نے ابھی کلاریفائی بھی کیا ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے منیش سوڈیا نے یہ بولا ہے کہ کیجریوال جی کی ذمہواری بنے گی جو بھی ہم نے وائدے کیے ہیں جو ہمارے اتنے ڈیٹیل منیفیسٹو نکلے ہیں کہ وہ کیسے پورے کیے جائیں گے ہم کس کے پر بھروسہ کریں تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ جیسے دلی میں منیفیسٹوز پورے لاغوک کیے جا رہے ہیں ایک ایک وائدہ پورا کیا جا رہا ہے ویسے ہی کیجریوال جی کی سنس وہ پارٹی کے ادھیاکش ہیں تو ان کے ذمہواری بنے گی کہ وہ پنجاب میں بھی ایسے ہی وائدے جنہیں جو بھی ہم نے کیے ہیں وہ سب پورے کیے جائیں میں مجھے یہ لائن کہی ہے کہ آپ کیجریوال صاحب کو سی ام مان کر ہی ووٹ دیجئے ادھیاکش مان کر نہیں بولا ہے میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹتا ہوں آپ کو سنواتا ہوں منیف شیصوڈیا نے کیا کہا ہے پھر آپ ریاکت کیجئے گا ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جل لوٹ رہے ہیں کہ جریوال پنجاب میں سی ام پت کا چہرہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ سوال منیف شیصوڈیا کے ایک بیان سے اٹھا ہے چندرسوطہ جی میں درشکوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی وہ بیان پھر سے سنوارا ہوں آپ بھی سنیے پھر میں آپ سے ریاکشن لوں گا چندرسوطہ جی آپ نے سنا منیف شیصوڈیا کہہ رہے ہیں پنجاب یہی سوچ کر ووٹ کرے سمجھ کر ووٹ کرے کہ وہ اربین کیجریوال کو سی ام بنانے جا رہے ہیں اس کا جو ارث مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور ہماری پارٹی میں باقی بھی جو سب جانکار ہے اور ہمیں پتہ ہے کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سرکار ہماری بنے گی وہ اربین کیجریوال کی چھتر چھایا میں ہی چلو گی ذمہ واری وہ خود لے رہے ہیں کہ میں اپنے حساب سے یعنی اربین کیجریوال دلی میں بیٹھ کے پنجاب کی سرکار چلائیں گے جی نے بھی وائدوں کے بارے میں وائدوں کے بارے میں دیکھئے ایسے ہیں نیشنل لیڈر ہیں وہ جب کانگریس کی سرکار یہاں بنتی ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو یوپی اے کی گورنمنٹ تھی وہ اپنے سٹیک گورنمنٹ کے اوپر نظر نہیں رکھتی تھی ان کی چھتر چھایا میں نہیں چلتی اور اب جب بی جے پی پاور میں ہے سینٹر میں میں مجھے ایک بات بتائیے میں مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ ہائیپو ترٹیکل فرنس میں کہہ رہی تھی یہ تو کلکل گلت ہے چندر سٹا بھی میرا ایک بات بتائیے اگر بی جے پی اگر بی جے پی یوپی میں جا کر ووٹ مانگے گی میرا ایک چھوڑا سproof سن لیجے اگر بی جے پی یوپی میں جا کر ووٹ مانگے گی تو یہ تھوڑے بولے گے کہ آپ پردھان منطرین نرینڈر موڈی کو مخی منطرین مان کر ووٹ دیجئے وہ یہ کہے گی کہ پردھان منطرین دیکھیں گے کام ہو جائے مخی منطرین سمجھ کر ووٹ دیجئے یہ تھوڑی کہے گی دیکھیں ایسے ہے ہم نے ابھی تک اپنا مکھے منتری کا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پر گوشت نہیں ہوا ہے تو ابھی تک تو ہمارے سب سے سینئر لیڈر اس وقت ارون کیجری والی ہیں اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہاں بہت بار اعلان ہو چکا ہے کہ پنجاب کا مکھے منتری پنجابی ہی ہوئے گا تو ارون کیجری وال نہیں ہوں گے مجھے جلدی سے آلوک دیئے بتائیے کہ اگر ارون کیجری وال پنجاب کے سینئر نہیں ہوں گے کوئی پنجابی ہی ہوگا تو منیش سعودیہ کا یہ کہنا کہ آپ کیجری وال کو سینئر دیکھتے پر بوٹ دیجئے یہ تو پنجاب کی جنتہ سے دھوکا ہو گیا پھر اور یہ بھی نہیں بلکل نہیں ان کی چھتر چھایا میں ہی سرطان چلے گی پوری طرح سے دیکھیں اب ان کو پچھلے کی مہرے میں پتا چل گیا ہے کہ ان کی جمین جو ہے پنجاب کے اندر پوری طرح سے جمین ان کی ہل چکی ہے سر ان کی جمین وہاں پر پنجاب میں ہل چکی ہے ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ آ گیا ہے ان کو پورا چوڑا سفید میدان دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب سے ان کی پنجے اکھڑ گئے ہیں چلیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دلی کی جنتہ کے ساتھ بھی میں آپ کے پاس نہیں آ پایا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ارون کیجری وال دلی کی سیاست چھوڑ کر پنجاب جا رہے ہیں تو کیا وہ وعدہ توڑ رہے ہیں جو انہوں نے دلی کی جنتہ سے کیا تھا کہ میں پانک سال یہی رہ کر آپ کی سیوا کروں گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں تو پنجاب میں منیش سعودیہ کا یہ کہنا کہ آپ ارون کیجری وال کو سی ایم کا چہرہ مان کر ووٹ دیجئے کیا یہ پنجاب کی جنتہ کے ساتھ دھوکا ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہم نے جو پکش ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا